بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بعد الہمام ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته اللذی سمی فی السمائے باحمد و فی الارضی نبی بن قاسم محمد اللہ مصدر وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین اللذینا اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تکیرات اللہ مصدر واللعن الابدی على اعدائیم اجمعین اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسدتم بهنا لن تظلوا بعدی مروض بھیجئے محمد والمہ پر مومنین کرام اس حدیث شریف کے بارے میں تمام علماء تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں مختلف مناسبتوں پر کئی دفعہ یہ اعلان فرمایا کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لئے دو گران قدر چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک کتاب خدا ہے اور ایک میرے اہلی بیت اور اطرت ہے ما ان تمسکتم بھیما جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلو بعدی ہرگز گمرا نہ ہو گے اور یہ دونوں چیزیں یا دوسرے الفاظ میں ان دونوں چیزوں پر عمل تمہیں میرے پاس حوز کو سر تک لے آئے گا ابھی حدیث کے سنت کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث اس قدر مشہور اور معروف اور سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کرنا آپ کے قیمتی وقت کا ضیا ہوگا صرف ایک نکتے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے دو نکتے بلکہ ایک کتاب اللہ کے بارے میں اس وقت جو ہم بھی الزامات لگتے ہیں بے گنیاد الزامات ایک الزام یہ ہے کہ شیعہ قرآن کا منکر ہے شیعہ تحریف قرآن کا منکر ہے صرف یہاں نہیں مدینہ منورہ میں جنت البقی اور روضہ رسول کے درمیان وہاں میری وہاں کی علماء سے گفتگو ہوئی میں کہتا تھا ہم قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں جی وہ کہتا تھا نہیں آپ لوگ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں عجیب جارتی ہے میں کہتا ہوں میں قائل نہیں ہوں اور مجھ پہ یہ نظریہ مسلط کیا جا رہا ہے کہ نئی آپ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں پہلے میں مختصر الفاظ میں تحریف کی وضاحت کر دوں اور اس کی قسمیں بیان کروں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے سٹیج والوں کی طرف سے کہ ہمیں سادہ سادہ غزائیں دی گئی اس کے نتیجے میں ہم کوئی مرغن کھانا حضر کرنے کے قابل نہیں رہے اگر آپ کسی کو ایک عرصہ کئی سال تک صرف دلیا اور رشت کھلائیں اور اس کے بعد اس کو کوئی دیسی گھی کا حالوہ کھانے کے لئے دیں وہ اس کو کبھی بھی حضر نہیں کر سکے گا سادہ باتیں سنا سنا کہ قصے اور لطیفے سنا سنا کہ ہمیں اس قابل نہیں رکھا گیا کہ اپنے امام اول کے کلام کو سمجھ سکیں تحریف قرآن دو قسم کی ہے ایک اگرچہ خالص علمی اور دینی مدارس میں کی جانے والی باتیں ہیں لیکن یہ قرآن صرف مدارس میں پڑھنے والے یا شہروں میں رہنے والا عالی تعلیم یافتہ طبقہ کیلئے نہیں ہیں جس طرح عالی تعلیم یافتہ کے لئے قرآن اور اہل بیت باعث ہدایت ہے دیہاتو میں رہنے والا سو فیصد انپڑ کے لئے بھی قرآن اور اہل بیت باعث ہدایت ہے لہذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے معصوم کی زبان اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ معصوم کی زبان سمجھیں یہ تحریف کی دو قسمیں ہیں لفظی تحریف اور معنوی تحریف توجہ کیجئے گا ادھر ادھر نہ دیکھیں لفظی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا روایت کو حضف کر دیں یا قرآن میں کسی آیت کو بڑھا دیں یہ ہے لفظی تحریف معنوی تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا غلط مفہوم پیش کیا جائے قرآن کی غلط تفسیر کی جائے قرآن کی غلط تشریح کی جائے ہمارا عقیدہ یہ ہے برملا کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں تحریف لفظی کے قائل نہیں ہیں قرآن کے ایک سو چودہ سورے ہیں اور چھ ہزار چھ سو چھ آیات ہیں یہی ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوئی تھی اور آج تک یہ موجود ہے اس میں نہ کوئی بڑھا سکا نہ گھٹا سکا اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان کر کے قرآن کی حفاظت کی زمانت لی ہے جہذا قرآن میں نہ کسی آیت کا اضافہ ہوا ہے نہ اس میں سے کوئی آیت حضف ہوئی ہے ہاں کلام کے معصوم کے کلام میں خصوصا نواس پیغمبر کے کربلا کے خطبوں میں یہ جملہ آپ کو ملے گا اشقیہ سے خطاب کر کے فرمایا ام القرآن فحرفتم ان سے خطاب کر کے کہا وہ جو تیس ہزار کا لشکر سامنے کھڑا تھا کہا تم نے قرآن میں تحریف کی وَأَمَّ عِتْرَ فَقَتَلْتُمُوهُ اور عِتْرَت پیغمبر کو تم نے تحتیر کیا اس تحریف قرآن کا مطلب کیا ہے تم نے قرآن کی غلط تفسیر کی تم نے قرآن کے ساتھ یہ زیادت کی کہ قرآن کی غلط تفسیر کی غلط تشریح کی اور یہ غلط تفسیر لوگوں کی ظلالت اور گمراہی کا باعث بنی اب اس سلسلے میں قرآن کے حوالے سے شیعہ موقف میں بیان کرنے لگا ہوں انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کی عظمت صلاحیت اور قابلیت کے اعتراف میں ان کو امام الہند کہا جاتا ہے اس کا نام اصل نام ہے مولوی رحمت اللہ مولوی رحمت اللہ نوٹ کرنے کے قابل ہے ڈائیری میں نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ بات مولوی رحمت اللہ نام ہے اور اس کی صلاحیتوں کا اعتراف میں اس کو امام الہند کہا جاتا ہے ہند کا امام اس کی کتاب ہے اظہار الحق اظہار الحق اور اس اظہار الحق کتاب کا جو موضوع ہے وہ اسلام اور قرآن پر غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کا اس نے جواب دیا ہے وہ بڑی قیمتی کتاب ہے بڑی قیمتی اور قابل استفادہ کتاب ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے بائبل سے قرآن تک کیا نام ہے اردو ترجمہ کا بائبل سے قرآن تک اور کراچی کے وہ بنوری ٹاؤن کے تقی عثمانی نے اس کو پر حاشیہ بھی لکھا ہے وہ جو اظہار الحق مولی رحمت اللہ ہے اس نے تحریف قرآن کا ایک چپٹر لکھا ہے اس کے اندر قرآن کے بارے میں ہمارے سف اول کے علماء اور مفسرین کے اقوال کو ان کی کتابوں کی عبارتوں کو اور مطن کو وہاں دیا ہے سید مرتضی علم الحدہ علم تبرزی شیخ توسی تازی نور اللہ شستری لکھا ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سو آیات آن حضرت پر نازل ہوئی تھی آج شیعوں کے گھر میں موجود قرآن میں بھی وہی آیات ہیں ان کو نقل کر کے وہ شخص یہ لکھتا ہے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں پاس محفوظ ہے اور جب امام مہدی کا ظہور ہوگا یہی تین سو چھ ہزار چھ سو چھ آیات پر مشتمل قرآن امام مہدی کے بھات میں ہوگا اچھا رسول اللہ اب مجھے ایک افسوسناک نکتہ یا انتشاف یہ کرنا ہے کہ یہ کتاب اس قدر غیر معمولی ہے کہ سعودیہ میں یہ کتاب دوبارہ چھاپی جاتی ہے ہندوستان کے ایک مولوی نے عربی میں کتاب لکھی اور کتاب اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو سعودی حکومت وہاں چھاپتی ہے اور خیانت کی انتہا کر دی باقی اس کے موضوعات اور چھاپے یہ تحریف قرآن والا چپٹر کہ جس میں مولی رحمت اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قابل نہیں ہے کتاب میں سے اس کو نکال دیا ہے اس چپٹر کو مکمہ پر بہت گف کیا اور آپ نے نام سنا ہوگا ہمارے جلیل القدر عالم دین اور انہوں نے یہ خدمت کی کہ جو اصل کتاب ہے انڈیا میں چھپی ہے اس میں سے فٹوکاپی انہوں نے نکال جس میں لکھا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن قابل قائل نہیں ہے اور اپنے وزارت مذہبی امور کے ذریعے ان کے وزارت مذہبی امور کو لکھا کہ اصل کتاب میں یہ چپٹر موجود ہے آپ لوگوں نے یہ علم خیانت کیوں کی ہے وہاں سے آج تک جواب نہ دار انہوں نے جواب نہیں دیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول جو فرماتے ہیں کتاب اللہ یہ یہی کتاب شیعہ کے ندیق یہی کتاب ہے جو باز سے شروع ہوتی ہے اور سین پر جا کے ختم ہوتی ہے ایک اہل بیت اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اور وہی ہستیاں ہیں جو قصہ کے نیچے آئی اور آن حضرت نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں اور جب ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہو تم میں بھی قصہ کے نیچے چلی تیرا انجام تو اچھا ہوگا لیکن اس قصہ کے نیچے جانے کے قابل تو نہیں ہے یہ اہل بیت ہیں مجھے جو خاص نکتہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے ایک تمسک کا مطلب بیان کرنا ہے یہ جو رسول کریم فرما گئے میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور اہل بیت ان دونوں سے جم تک متمسک رہو گے ان کو جب تک تھامے رہو گے تم گمراہ نہ ہوگے ان سے تمسک کا کیا مطلب ہے قرآن سے تمسک کا مطلب ہے اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے قرآن سے تمسک ایک تمسک یہ ہے مولانا صاحب سے آپ کہیں کہ استحارہ کر دیں یہ استحارہ کر کہ آپ کو ہان اچھا برا میں بتا دیں ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا پھون آیا کسی کا انہوں نے قرآن میں سے اس کو بتایا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے کہا کہا وہ قرآن سے وہ بیٹے کا نام کہہ رہے تھے نکال کے دیں میں نے ان سے کہا کہ کس طرح نکالتے ہیں آپ کا دعا پڑھتا ہوں کھولتا ہوں اور وہ دائیں صفحے کے پہلے سطر پر جو حرف ہو اس کے مطابق میں بتا دیتا ہوں میں نے کہا دائیں صفحے کے پہلے سطر بفرد کیجئے آئین آتا ہے آپ کیا بتائیں گے آئین سے کتنے نام آتے ہیں آئین سے علی بھی آتا ہے عمر بھی آتا ہے عمر بھی آتا ہے عثمان بھی آتا ہے عابد بھی آتا ہے آئین سے بہت سارے نام آتے ہیں اگر آپ نے علی ہی بتانا ہے تو پھر ویسے ہی بتائیں شام میں جب امام زیون العبدین سے پوچھا گیا کیا نام ہے کہا علی ابن الحسین کہا وہ تو گربلا میں مرا گیا ہے کہا کہا میرا اور بھائی تھا جس کا نام علی تھا میرا بھی نام بھی علی ہے پوچھا تمہارے باپ کو علی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ملتا تھا سیئر سجاد نے کہا اللہ تعالی میرے بابے کو سو بیٹے دیتا سب کے نام علی رکھتا علی ہی رکھوانا ہے پہلی بتا دیں علی رکھو محمد رکھو باقر رکھو حسن رہو قادم رکھو نہیں ایک قرآن سے تمسک یہ ہے کہ استخارہ کر کے دیں یہ کاروبار کرنا چاہتا گاڑی خریدنا یہ بھی تمسک یہ قسم ہے دوسر تمسک یہ ہے کہ مرہوم ہو جائے کوئی اس کی ارسال سواب کیلئے قرآن کھانی ہے قرآن کو پڑھنا وہ کار سواب ہے روض قیامت قرآن کے قاری سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتے جا اور ایک آیت کے بدلے ایک ایک درجہ اپنا بلند حاصل کرتا جاؤ دوسر قیامت قرآن کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے اگر آپ حافظ قرآن بھی ہیں تو زبانی نہ پڑھیں قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھیں اس کا الگ فائدہ اور سواب ہوتا ہے بینائی تیز ہوتی ہے قرآن کو دیکھ کے تلاوت کرنے کے نتیجے میں یہ سکتہ مرہون کی سواب کے لئے ختم قرآن کے بات کہتے مولانا صاحب گن کے بتائیں اللہ تعالیٰ کو تاکہ پورا پورا سواب ان کو مل جائے میں کہتا ہوں بھئی اس کو پتا ہے آپ کے پڑھنے سے پہلے اس کو پتا ہے کتنا پڑھا جائے گا اور پھر مرہون کا ایڈریس دکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو پتا ہے کہاں پہنچانا ہے یہ تمسک ہے یہ بھی تمسک ہے بہترین تمسک قرآن سے یہ ہے کہ جس دین پر عمل کرنے کے آپ پابند ہیں اس دین کو قرآن سے لے کر اس پر عمل کر یہ قرآن سے بہترین تمسک ہے اہل جبیت سے تمسک یہ ہے جیسے انہوں نے فرمایا شیعاتنا خلق من فاضل تینتنا جس سے خمیر سے ہماری پیدائش ہوئی جی جسمانی اسی کے اب باقی ماندہ سے ہمارے شیعوں کی ارواح کی قلقت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس رشتے کی وجہ سے ہمارے خوشی کی دنوں میں خوشی بناتے ہیں ہمارے غم اور سوک کی دنوں میں غم مناتے ہیں وہ سوک مناتے ہیں یہ تمسک ہے یہ پسندیدہ تمسک ہے اس کا بھی حکم دیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کی خدمت میں ایک شاعر اہل بیت آیا اس کا نام ہے جعفر بن عثمان امام نے پوچھا جعفر تیرا باپ شاعر تھا تجھے بھی باپ کی طرف سے شعر شاعری کا کوئی حصہ مراس میں ملا ہے کہا آخر دند پیغمبر میں بھی قصیدے بھی لفتا ہوں مرسی نوحے بھی لفتا ہوں امام نے فرمایا اپنے ان قصیدوں میں سے ایک قصیدہ یا مرسیوں میں سے ایک مرسیہ مجھے بھی سنا دو جی حضرات بیٹھے ہوئے تھے پردہ آئیل کیا پردہ کی پیچھے مخدرات اسمت و طہارت نے بیٹھی شرکت کی کوئی آدھا پورا صفحہ پر مجتمل اس نے مرسیہ پڑھا سید محمد تقی آل بحر العلوم نے مقتل کی کتاب دکھی ہے واقعت الطف مقتل الحسین اور واقعت الطف اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جب اپنے مرسیہ سے فارق ہوا امام بھی روئے امام کے آس پاس بیٹھے اور مومنین بھی روئے اور پردے کے اس طرف مخدرات عصمت و طہارت بھی روئیں جب مجلس ختم ہوئی امام نے فرمایا واللہ یا جعفر لیکن خدا رسول امام جب قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر خدا قسم نہیں کھائے گا تو آپ اعتبار نہیں کریں گے یا امام اور رسول کے قسم کے غیر اب ان کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے بلکہ ان کے قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے وہ تو صادق آل محمد قسم نبی کھائیں امام معصوم کی بات کو حق اور حقیقت سمجھ نا ایمان کا حصہ ہے موضوع کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں واللہ یا جعفر 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 بن عثمان شاعر کا نام تھا جعفر خدا کی قسم لقد شہیدت الملائک تُحا ہونا تو جب قصیدہ پڑ مرسیہ پڑ رہا تھا اور عزادارون کے ساتھ آسمان کی فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے جتنا ہم روئے بلکہ اس سے بھی زیادہ آسمان کے فرشتے رو رہے تھے یہ تمسک ہے یہ سنت معصوم ہے سنت پیغمبر ہے یہ ان کے مسائب کو یاد کر رونا یہ بھی تمسک ہے بہترین تمسک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اختیار کرے گا کبھی بھی اللہ تعالی اس کے دین کو قبول نہیں فرمائے گا اور نہ اس کے عامال اور عبادات کو قبول فرمائے گا جس دین کو اختیار کرنے کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے اس دین کو قرآن اور اہلی بیت سے لے کر اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے قرآن اور اہلی بیت سے دین چاپ کی ہے کون 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 کتنے ڈش تیار ہیں انہوں نے کہا بلکل بتا سکتا ہاں جی بتائیے انہوں نے فورا اس فائیو سٹار ہوتل کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کی اندور ڈائل کیا اور منیدر سے پوچھ کی اس کو بتایا کہا کہا آپ نے تو قرآن نہیں کھولا آپ کو فون کا سہارہ لینا قرآن میں ہر چیز کا ذکر قرآن میں موٹی موٹی باتوں کا ذکر ہے قرآن میں کہیں کریلہ کا ذکر ہے آپ سبزیاں کھاتے ہیں عمرود جو آپ کھاتے ہیں عام آپ کے علاقے کا آپ کے ملک کا پسندیدہ پھل کنوں آپ کے بھولوال کا مشہور تریر کنوں میں نے راستے میں قیمت پوچھی اس خیال سے کہ ہاں کی پیدا وارش سست ملے جو ریٹ اسلام بات میں وہ بھولوال میں باگ کے پاس جو ریڈی لگائے بیٹھے ہیں وہ ہی ریٹ ہے کی ذکر ذکر ہے قرآن میں کل لیا موٹی موٹی باتیں موجود ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات تعاون کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں محمد وآل محمد نے ہمیں بتایا قرآن میں کچھ عورتوں کا ذکر کیا یہ حرام ہے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا کچھ ایسی عورتیں ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے محمد وآل محمد نے بتایا ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اب وہ ساری تصیر میں آپ کو نہیں بتا سکتا خلوت میں مولانا صاحب سے جاتے پوچھیں کہ قرآن میں مائیں بیٹیاں خالہ پھوپی بانجی بتیجی یہ بہت سارے عورتیں ہیں ان کے علاوہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے آپ کو بتایا محمد آل محمد نے بھی کیا ہے نماز کے بارے میں قرآن نے کہا محمد آل محمد نے میرے اور آپ کے امام اول نے کیا فرمایا نماز کا خیال رکھو اس کی پابندی کرو کسرت سے پڑا کرو اور اس کے دری خدا کا قرب حاصل کرو اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سوئلو ما سلککم فی سقر یہ کسی پارٹی سربراہ کے بیانات آپ کو نہیں سنا رہا یہ قائد آزم یا علام اقبال یا سر سید نہیں آپ کے امام اول کا کلام جو بالواستہ خدا کا کلام ہوتا ہے تو جو فرما رہے ہیں آپ کی اماموں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا امیر المومن فاطمہ نے رسول خدا نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیح دی جو آپ کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو کہ دور سے کوئی پائپ لائن آپ نہیں لائے قدرتی طور پر آپ گھر کے دروازے پر گرم چشمہ پھورتا ہے اور آپ اس میں صبح سے لے کر شام تک بلا ناغ دن میں پانچ دفعہ نہاتے ہیں سابون لگا کے جس کے گھر پر گرم چشمہ پھورتا ہو اور دن میں پانچ مرتبہ وہ اس میں نہاتا ہو اس کے جسم پر کوئی میل کچھل باقی نہیں رہ سکتی اسی طرح جو پانچ وقت کی نماز کا پابند ہے اس کے گناہ بھی نماز تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح خدان کی سردی درخت کے پتون کو زمین پر گرا دیتی ہے نماز کا ذکر قرآن نے بھی کیا اہل بیت نے بھی ذکر کیا اور صادق آل محمد نے جو آخری جملہ کہا جس کے بعد آپ کھل آشیاں ہوئے وہ یہی تھا نا قسم کہ خدا کی قسم وہ اس شخص کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو معمولی اور حل کا سمجھے گا قرآن نے بھی بیان کیا محمد وآل محمد نے بھی تعقید کے طور پر آپ نے دیکھا قرآن اور اہل بیت کے تین کردار کبھی محمد وآل محمد قرآن کی تشریح کرتے ہیں کبھی جو حکم قرآن میں نہیں ہے اس کو بیان کرتے ہیں کبھی جو حکم قرآن میں موجود تو ہوتا ہے مگر مختصر اور شاٹ ہوتا ہے اہل بیت آکے اس کی تفسیر کرتے ہیں جو مجھے نقطہ آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ ست آیات ان کی دو قسم ہیں میں نے آپ بتایا ہے پہلی اعتراف کیا ہے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ روح اسلام کو سمجھ نے سے لوگوں نے ہمیں دور رکھا ہے دو قسم کی ہیں بے سے لے کر والناس تک کچھ آیات محکم ہیں کچھ آیات متشابہ محکم آیات کن کو کہتے ہیں جن کا مطلب واضح ہو جو عام فهم ہو ایک عام عربیدان ان آیات کو سن کے اور پڑھ کے جو مطلب سمجھتا ہے وہی خدا فرمانا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں محکم آیات محکم آیات بہت ہیں سنکڑو قرآن کی آیات محکم ہیں یعنی ان کا مطلب سمجھنا آسان ہے ایک عام عربیدان ان آیات کو سن کے اور پڑھ کے ایک مطلب سمجھتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فهم کے خلاف کچھ اور نہیں فرمانا چاہتا یہ محکم آیات ہیں کچھ آیات متشابہ ہیں جب تک آپ ان کی حقیقی تفسیر اس گھرانے سے نہیں لیں گے جس گھرانے میں یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت آپ کی گمراہی کا باعث بنے گی بات ہم جا رہی یہ متشابہ آیات ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی حقیقی تفسیر اور ان کا حقیقی مفہوم اللہ کا مقصد اہلی بیت سے آپ نے نہ پوچھا یہی کتاب جو ہدن للمتقین ہے جی وہ آپ کو صراط مستقین سے بھٹکا دے گی میں دو تین سال پہلے پارش گیا تھا وہ بالاکور سے آگے وہاں وہ علاقہ تھا جہاں نام لینا بھی شاید جرم تھا شیعہ کا وہ زلزلہ کے بعد کوئی ایسے حالات میں وہاں پلٹا کھایا مسجد امام صادق تعمیر ہوئی ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے دھائی تین سو آدمی اس میں شرکت کرتے ہیں اور مائی پر علی اللہ کی آواز گونجتی ہے پارس میں اس مسجد کی افتتا کے لئے میں گیا وہاں ہم نے مختصر گفتگو کی اس گفتگو کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوا ہاتھ باندھ کے نمات پڑھنے والوں پر لانت بھیجئے کون سی آیت ہے ادھے بھی کچھ ممرین اندر سے خوش ہو گئے ہوں گے کہ قرآن میں ایسی آیت بھی ہے جس میں ہاتھ باندھ کے نمات پڑھنے والوں پر اللہ نے لانت بھیجئے میں کہا قرآن میں نمات پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا نمات پڑھو نمات پڑھو نمات پڑھو کس طرح پڑھیں رسول کریم نے یہ امام بارگاہ میں عرض کیا تھا قرآن میں طریقہ نہیں رسول نے فرمایا میں پڑھو نمات پڑھ دکھاتا ہوں جیسے میں پڑھو جیسے تم بھی پڑھو قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے نہ ہاتھ کھول کے پڑھنے والوں کے خلاف کوئی بات ہے یہ تو رسول نے ہمیں بتایا جی یا اس لئے کھول کے پڑھتے ہیں کہ باند کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے میں سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ مسکین کس آیت کی طرف آیت ہے یہودی کہتے ہیں کہ اب اس کا لحد ترجمہ کر رہا ہوں ڈکشنری نے جو ترجمہ کیا ہے یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں اور یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لانت کرے بلیدہ مبسوطتان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اب آپ کہیں کہ ہم اس لئے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں کسی ایک اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو آپ کی امام نے تو آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو رب ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے اس کے پاؤں نہیں ہے اس کا جسم نہیں ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کا چہرہ نہیں ہے اگر ایمہ معصومین نے فرمایا ہے نحن وجہ اللہ ہم خدا کے چہرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی انسان کو چہرے سے تم پہچانتے ہو خدا کو پہچاننا ہو تو ہم کو دیکھو ہم خدا کی شناخت کے ذریعے ہیں حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا فخلقت یا محمد میں ایک مخفی خزانہ تھا امیر المومن نے فرمایا ایک خدا کی ذات تھی اور کوئی موجود نہ تھا اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا میں نے یہ چاہا کہ اپنا تعرف کر اپنے تعرف کی خاطر اپنی شناخ کی خاطر اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا وہ وجہ اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کی معرفت کے ذریعے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ ہے نہ کوئی چہرہ ہے ٹھیک ہے قرآن کے اندر اللہ کے لیے وجہ ان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ید ان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جمبون کا لفظ بھی استعمال پہلو کو کہتے ہیں ساکھ کا لفظ بھی استعمال ہوا پنڈلی کو کہتے ہیں جا آیا کیا خدا اس طرح آیا جس طرح میں مٹروے کے ذریعے اسلامباد سے یہاں آیا ابھی واپس جلا جاؤں گا خدا اس طرح آتا جاتا ہے اس طرح آنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح گیارہ بج اسلامباد سے چلا یہاں آیا اب اسلامباد میں میری جگہ خالی ہے یہاں سے واپس جاؤں گا تو میں اسلامباد میں ہوں گا یہاں نہیں ہوں گا خدا اینما تولو فسم وجہ اللہ تم جدر رخ کرو ادھر خدا موجود ہے وہ خدا میرے اور آپ کی طرح آتا جاتا نہیں ہے خدا میرے اور آپ کی طرح کبھی حرکت میں اور کبھی سکون کی حالت میں نہیں ہوتا قرآن میں اگر وجہن ہے اس گھرانے سے پوچھو جس گھرانے میں قرآن نازل ہوا کہ وجہن کا مطلب کیا ہے این ان کا مطلب کیا ہے جمب ان کا مطلب کیا ہے خدا کے آنے کا مطلب کیا ہے تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ جو آیا ہے جس میں خدا فرماتا بل یاد آہو مبسوطتان خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں خدا کے ہاتھ ہوں پھر سوال پیدا ہوگا کہ وہ بانتا ہے یا کھولتا ہے اور جس کے ہاتھ ہی نہ ہو اس کے نہ باندے کا سوال پیدا ہوتا ہے نہ کھولنے کا سوال پیدا ہوتا اس کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے جس ان کا ہونا اس کا دکھائی دینا یہ تو نقص ہے عیب ہے خامی ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور خامی سے برا ہے پاک ہے مطلب کیا ہے اس کا یہ یہ یہودیوں کی ایک سوچ کی رد ہے یہ وہ کہتے تھے ایک ڈفہ بس قسم تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے پھر کسی میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے ہم بھی کہہ دیتے ہیں گاڑی لگ گئی جی مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا یہ کام بگڑ گیا مقدر میں یہی لکھا اپنی کتاہیوں پر پرد پوشی کے لئے اللہ تعالیٰ کو مورد الزم پھیرائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا میں مسائیب ابھی میں نے شروع نہیں کیا جناب زینب کبرا سے کہا یزید نے دیکھا خدا نے تیرے بھائی کو کیسا مارا یہ ظالم حکمرانوں کا شیوہ تھا کہ سنگین ترین ظلم کر کے کہتے تھے کہ اللہ نے ایسا کیا ابن اباس سے کسی نے کہا کہ رسول اپنے بعد علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ نے ایسا کیا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دانشتہ طور پر کوئی یہ کرے گا نہ زبردستی کسی خدا کسی سے اچھا کام کرواتا ہے نظر بردستی کسی سے برا کام کرواتا ہے لوگ کہتے تھے یہودی کہ بس قلم تقدیر میں دکھ دیا جاتا پھر اس میں کسی رد بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے میری قدرت ہم وقت کار فرما ہے ایک درخت کا پتہ بھی میری مشیت کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا خدا یہ فرمانا چاہتا ہے ایک عجیب بات آپ کو سناؤں ایک پی آئی اے کے سابق چیئر مین کا ایک بیان پڑھا تھا ہمیں نوائی وقت میں اس نے لکھا تھا ہمیں اپنی پروازوں کو اس طرح یقینی بنانے چاہیے ہماری انجینئر ایسے قابل ہوں ہمارے پائلٹ ایسے قابل ہوں کہ آپ نے جہاد ہوای جہاد کا سفر کیا ہو جس ملک میں جانا ہوتا ہے جب اس کے قریب قریب پہنچتے ہیں اترنے سے پہلے پائلٹ اعلان کرتا ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم فلان ملک کے ائرپورٹ پر اترنے والے ہیں اس چیئر میں نے کہا تھا ایسا فٹ ہونا چاہیے ہمارا نظام کہ قبطان کو انشاءاللہ نہ کہنا پڑے یہ دو چار سال سے میں جو جا رہا ہوں حج کے لئے مولانا صاحب مجھ سے سینئر ہیں حج کے حوالے سے ایسے ایسے کیس سامنے آئے جس کا بی پی مکمل طور پر ٹھیک تھا مکہ میں پہلی دفعہ ہارڈ اٹیک ہوا اور وہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گیا آپ کے قبطان کو ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہلی دفعہ ہارڈ اٹیک ہو جائے اس میں انجینئر بھی بے بس ہے تمہارا قبطان بھی اس کی ایک مثال دیتا ہوں یہ جو میں بیٹا ہوں اور سنبھل کے باتے کر رہا ہوں آپ میرے سامنے سنبھل کے بیٹے ہیں دائیں بائیں بھی نہیں گر رہے آگے پیچھے بھی نہیں گر رہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ذاتی قوت اور طاقت کی وجہ سے سنبھل کے بیٹا ہوں اور مولانا صاحب کی تقریب سن رہا ہوں آپ کو خبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے آپ کو لمحہ بلمحہ طاقت مل رہی ہے جیسے ہی ادھر سے وہ مین سچ آف کر دے گا یا آپ ادھر لڑک کے گر جائیں گے یا آپ ادھر لڑک کے گر جائیں گے یہ اللہ کی قدرت ہمہ وقت کار فرما ہے اس سوچ کی تردید ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور وہ کھول کے پڑتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے نقص و قدم پر چل کے نماز میں ہاتھ کھول کے نماز پڑتے ہیں یہ بات یہ نہیں ہے آپ نے دیکھا قرآن کی آیات بات محکم ہیں ان کا مطلب سمجھنا آسان ہوتا ہے اللہ کے مطلب کو سمجھنا آسان ہوتا ہے بعض آیات پیچیدہ ہوتی ہیں ایمہ معصومین سے راہنمائی بغیر یہ اللہ کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت ساری قرآن کی آیات ہیں ابھی میں متشابہ آیات کی لسٹ نہیں بیان کر سکتا اسی طرح جو کلام معصوم ہے نا کلام معصوم وہ بھی دوک طرح کا ہوتا ہے وہ بھی محکم ہیں اور متشابہ ہیں معصوم کی بعد روایات ایسی ہیں کہ ان کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے ایک تھوڑی بہت عربی زبان سے شد بد رکھنے والا بھی عبارت کو روایت کو دیکھ سمجھ سکتا ہے کہ صادق آل محمد کیا فرمانا چاہتے ہیں میرے امام اول کیا فرمانا چاہتے ہیں امام جب تک ان سے نہ پوچھا جائے کہ آپ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے وہ حدیث جس طرح قرآن کا صحیح مفہوم اگر آپ نہ سمجھیں وہی آیت آپ کو گمراہ کر سکتی ہے کلام معصوم بھی اگر آپ صحیح نہ سمجھیں غلط سمجھیں یہی کلام معصوم آپ کی گمراہی کا ہوایس بن سکتا ہے صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا فردند پیغمبر آپ کی طرف ایک روایت منصوب ہے لوگ کہتے ہیں امام جفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اور آگے روایت کو نقل کرتے ہیں آپ یا اس کی تصدیق فرمائیں کہ آپ نے فرمایا ہے یا لوگوں نے روایت بنا لی ہے فرمایا کون سی روایت اذا عرفت فعمل ما شئت میں اس کا تحت اللفظی جو ڈکشنری کی روشنی میں ترجمہ بنتا ہے وہ میں آپ کے خدمت میں آرد کرتا ہوں آپ بھی وہی سمجھیں گے جس سے عام لوگ سمجھتے ہیں اذا عرفت جب تم اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کر لو علی کے دور کا ہے تو علی کو اپنا امام اول تسلیم کر صادق آل محمد کا دور ہے صادق آل محمد کو اپنا وقت کا امام سمجھ امام زمان کے دور کا تو اگر انسان ہے مہدی معود کو اپنا آخری امام رہجت خدا سمجھ اذا عرفت فعمل ما شیت پھر جو عمل چاہو انجام دو بات سمجھ رہی نہیں امام نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے ہماری معرفت حاصل کرو پھر جو عمل چاہو انجام دو سائل نے پوچھا فردند پیغمبر پھر اس کا یہ مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ آپ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بارہ معموم کی امامت اور ولایت کے اقرار کے بعد جو کچھ کریں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا جی آپ کی معموم کو اقرار کرنے کے بعد چاہے رشوت لیں چاہے سود لیں شائع شراب پیئیں جوہ کھیلیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں اور الہی اقدام پر عمل کریں یا اسلامی اقدار کو پامال کریں بندب مرفول قلم ہو جاتا ہے مادر پادر آزاد ہو جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہو سکتا ہے امام نے فرمایا جو لوگ میرے فرمان کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر تم کسی بھی اپنے برے عمل کا جواب دے نہیں ہو جو کچھ کرو تم آزاد ہو جو یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا پھر فردند پیغمبر آپ کا مطلب کیا ہے کیا فرمانا چاہتے ہیں فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اذا عرفتہ جو ہماری معرفت حاصل کرنے کے بعد فعمل ما شیطہ تیری مردی جو عمل انجام دو عمل قبول قلیل انجام دو تو بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا عمل کثیر انجام دو تو بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا ہماری معرفت کے بغیر تمہارا کوئی عمل اور کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں رسول کریم نے فرمایا اگر امیر المومنین سے خطاب کر کے فرمایا اے علی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوح کے برابر عمر دے اور ہزار سے زیادہ حج اور عمرے کرے وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَ مَظْلُومَا اور صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے ثُمَّ لَمْ يُوَالِكَ يَا عَلِي لیکن تیری ولایت کا اگر وہ منکر ہے اگر تیری ولایت کا منکر ہے ہوریں اس کی انتظار میں ہوں گی نہیں لَمْ يَشُمَّا رَائَحَدَ الْجَنَّةِ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا جو پائچ سو میل کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے یہ فرمانا چاہتے ہیں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کی عبادہ ان کی امامت کا اقرار تمہارے عامال تمہارے عبادات کے صحیح ہونے کی شرط ہے ان کی امامت کے اقرار کے بغیر نمات ایسا ہے جیسے وضو کے بغیر نمات پڑھو ایسا ہے جیسے قبلہ کی طرف پشت کر کے نمات پڑھو اس نمات کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ ہے نہیں ہے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں اور وہ خانے کعبہ کے گرد لوگوں کو تواف کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ افسر ابباس زیدی رضوان اللہ تعالی علیہ مجھے پتہ چلا وہ مرہوم ہو گئے خدا ان کو اہلی بیت اتھار کے جوار میں مقام انایت فرمائے ان کا ایک مصرہ شیر یاد مجھے آتا ہے جب بھی وہاں لوگوں کو تواف کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ فرماتے ہیں بدن پہ جامعہ احرام تو دل میں بغض علی بدن پہ جامعہ احرام تو دل میں بغض علی تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں کت نصیب کا چکر ہے پتہ چلا پتہ یہ چلا خدا کا کلام دو قسم کا ہے محکم اور متشابہ ایک خدا کا کلام اس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آتا ہے دوسرا وہ ہے جب تک اہلی بیت سے نہیں پوچھیں گے ہم خدا کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے معصوم کا کلام بھی دو ترکہ ہیں ایک کلام وہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے رسول کریم نے فرمایا یہ میرے دونوں نواسے امام برحق ہیں وہ قیام کریں تو امام برحق اور مسلحت کے تحت صلح کریں تو امام برحق سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں سب کی سمجھ میں آتا ہے رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے؟ محکم ہے ہر ایک کو سمجھ لیتا ہے کہ مطلب کیا ہے کچھ وہ ہیں جن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا صادق ہے آل محمد کا ایک کلام محکم ہے سمجھ میں آتا ہے فرمایا ہاں خدا کی قسم نماز کی اہمیت کو گھٹانے والا اس کو ہماری شفاعت تھے نماز نہ پڑنا جرم ہے اس سے زیادہ سنگین اور ناقابل معافی جرم نماز کی اہمیت کو کم کرنا ہے وہ عبادت کی جس کو خاتم الانبیاء آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں فرماتے ہیں قررت عینی فی الصلاة نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ کہتے ہیں ہر نے کونسی نمازیں پڑی تھی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ ہر تاریخ الصلاة تھا؟ یہ پہلی ملاقات ہوئی ہے اور امام کا راستہ روکا ہے امام نے فرمایا تم اپنے اصحاب کو سا جا کے نماز پڑھو میں اپنے اصحاب کو سا کہانی فردند پیغمبر میں آپ کی اقتدام میں نماز پڑھوں گا ابھی کربلا کی دسنگ کی تاریخ نہیں آئی تھی ابھی جنگ چھڑی نہیں تھی تائیب ہو کے حسین کے خیمہ میں ابھی نہیں آیا تھا حسین کا راستہ روک رہا تھا لیکن نماز حسین کی پیشیتیں کی کونسی پڑی تھی؟ نماز پڑھو جی اکبرد پیو پڑ گیا ہے اکبرد پیو پڑھو نے آپ کی نیابت میں تھوڑی پڑی ہے یہ کوئی نماز جنادت تو نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی پڑھے تو باقیوں پر پھر واجب نہیں ہوتا ہاں ایسا نہیں ہے کچھ متشابہ ہیں اور کچھ محکم ہیں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں خدا کے کام بھی دو قسم کے ہیں کچھ خدا کے کام محکم ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کام میں خدا کے اس کام میں کیا مسئلہت ہے خدا کے کچھ کام متشابہ ہیں مسئلہت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آپ کا یہ تو بارانی علاقہ نہیں ہے یہاں تو الحمدللہ پانی کے فراوانی ہے بعض بارانی علاقے ہیں وہ ٹریکٹر چلایا حل چلایا وہ گندم بودی اور مقرر وقت پر باران رحمت برسی اس کا مطلب آپ کو حکمت سمجھ میں آتی ہے اللہ ارحم الراحمین ہے وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے بارش برسائی تاکہ میرے بندوں کی محنت رائیگان نہ جائے اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ جو آزاد کشمی میں زلزلہ آیا ہاں لاکھوں جانے ضائع ہوئیں بات بستی کی بستی یہ پہاڑ ہے یہ بھی پہاڑ ہے بیچ میں بستی ہے زلزلہ کے نتیجے میں یہ پہاڑ آگے اس پہاڑ سے مل گیا درمیان کی بستی مکمل پور پر صفحی حسنی سے مٹ گئی نام نشان نہیں ہے وہ خدا کا متشابع عمل ہے سمجھ میں نہیں آتا ہاں اللہ تعالیٰ نے مچھلی پیدا کی مرغی پیدا کی ہاں حلال کو جانور پیدا کیے آپ کہتے ہیں اس کی مسئلہات ہمیں سمجھ میں آتی ہے بچھو کو کیوں پیدا کیا سام کو کیوں پیدا کیا یہ مہیے یہ کیڑے مکوئے یہ مچھر جو ہمارا سکون حرام کر دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا روایات میں ہے حضرت موسیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت فری تھے اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ آج کی زبان میں مائنڈ نہیں کرتا تھا حضرت موسیٰ جو سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ بڑی خند بیشانی کے ساتھ اور فراغ دلی کے ساتھ جواب دیتا تھا پوچھا اللہ تعالیٰ سے پالنے والے خلادت پھیلاتی ہے جس کھانے میں گر جاتی ہے وہ زہریلہ ہو جاتا ہے مصموم ہو جاتا ہے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا میرے نبی عجیب اتفاق ہے تجھ سے پہلے چھپکلی یہ پوچھ چکی ہے کہ موسیٰ کو تُو نے کیوں پیدا کیا تیرے نظر میں چھپکلی بیکار ہے چھپکلی کی نظر میں تُو بیکار ہے اتنا لمبا تڑنگا آدمی اس کو پیدا کرنے میں کیا حکمت مزمر ہے میں نے پڑا ہے ایک رسالے کے اندر یہ چڑیا عام چڑیا جو ہے چائنہ میں بہت پائی جاتی تھی لوگوں کی فصلے کھا گئی حکومت چین نے یہ اعلان کیا کہ ہر چینی ایک چڑیا کو مارنے کا پابند ہے چین کی آبادی کتنی ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے ہر چینی پابند ہے کہ غلیل کے ذریعے پتھر کے ذریعے ایک ایک چڑیا کو مارے اس کے نتیجے میں نسل ختم ہو گئی چڑیا کی اور چڑیا کی نسل کے منقطع ہونے کے نتیجے میں ایسی بیماری پھیلی کہ فصلے سب کی خراب ہو گئی اور چائنہ کو دوسرے ممالک سے چڑیا درامت کرنی پڑ گئی لوگوں کو نہیں پتہ چلتا یہ خدا کا متشابہ عمل ہے ماشاء وہ اس سے پوچھو ائیے میں یہ معصومین سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ زلزلوں میں کیا حکمت مزمر ہے یہ طوفان آتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے بیچھو کو پیدا کیا وہ نادان نے کہا دنیا میں کچھ چیزیں بد ہیں شر ہیں کچھ خیر ہیں جو اچھی چیزیں ہیں ان کا خالق اور ہے اس کا نام یزدان ہے بری چیزوں کا خالق اور ہے اس کا نام احریمن ہے میرا اور تیرا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ کا خالق بھی وہی ہے بیچھو کا خالق بھی وہی ہے یہ دنیا میں کوئی شر نہیں ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی نے بدر غنین خیبر خندق اور اہد اور سفین اور نہروان اور جمل میں اتنے اشتیاں کو واصل جہنم کیا کہتے ہیں علی کی تلوار یا اس کی ضربتوں کا یہ موجزہ تھا کہ رسول کے زمانے میں یا رسول کے بعد جی جتنے لوگ علی کی تلوار کے ضد میں آئے جس جس کو بھی علی نے مارا ایک ضربت کے نتیجے میں مارا دوسرے ضرب اور وار کی ضرورت نہیں پڑی دوسرا موجزہ علی نے جس جس کے بھی دو ٹکڑے کیے لمبائی میں یا چوڑائی میں جی فیفٹی فیفٹی کہتے ہیں ایک جنگ میں وہ جب مارے جاتے تھے تو لوگ نوٹ کرتے تھے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے تاکہ بعد میں بدلہ لیا جائے کسی جنگ میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے کسی نے آگے بڑھ کے کہا بھئی اس کے جسم کے ٹکڑوں کو ناب تول کے دیکھو اگر برابر ہے سمجھو کہ یہ علی کی تلوار کا مارا ہوا سمجھ میں آتا ہے کہ علی نے بدر و خندق اور ہنین اور اہد میں یہ کارنامے کیوں انجام دیئے لا فتہ اللہ علی لا صیف اللہ ذو الفقار اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور رسول خدا کا فرمان ہے نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں لیکن یہ نیکیوں کا مقابلہ اس وقت تک قابل تصور ہے کہ بندہ راہ خدا میں مارا نہ جائے اور جب بندہ راہ خدا میں مارا جائے فلا برفو کہو پھر اس سے بڑی کوئی اور نیکی سمجھ میں آتا ہے علی لڑے سمجھ میں آتا ہے علی نہ لڑے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں علی نہ لڑے یہ یہ علی کے کارنامے سمجھ میں آتے ہیں لیکن علی کے پچیس سال کی خاموشی یہ سمجھ میں نہیں آتی دختر پیغمبر آکے کہیں اشتملت شملت الجنین علی آپ تو اس طرح سکڑ کے بیٹھ گئے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ سکڑا ہوا ہوتا ہے یہ کہاں گئی آپ کی شمشیر کہاں گئی آپ کی تلوار یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا اس وقت آزان ہو رہی تھی امیر الممنی نے فرمایا دختر پیغمبر وہ بازو آج بھی علی کے ہاں آج بھی علی کے بازو میں طاقت موجود ہے وہ شمشیر اور وہ دلفقار آج بھی موجود ہے لیکن یاد رکھو اگر میں نے تلوار نیام سے نکالی پھر اس نام کو خطرہ ہوگا جو گلدستہ آزان سے سن رہی ہو فرمایا یہ بات ہے اذن اصبر پھر امیر الممنی میں صبر کرتی ہوں علی کی خاموشی سمجھ میں نہیں آتی نواسع پیغمبر کا قیام متشاہ میں ہے بڑے بڑے مخلص ہاں ان کی سمجھ میں نہیں آتا فردند پیغمبر جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس ملک کے لوگوں نے نہ آپ کے بابا سے وفا کی اور نہ آپ کے بھائی سے نہ جائیے جواب میں فرماتے تھے کہ میں کیا کروں میرے نانا کا حکم ہے کی کربلا جاؤں تم کہتے ہو میں کس کی بات مانوں اچھا فردند پیغمبر اگر آپ کا جانا ضروری ہے ضرور جائیے ان نبیزادیوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے علی کی بیٹیوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے متشابہ عمل تھا بتایا شاعلہ این یراہنہ سبایا جس طرح نانا کی دین کی حفاظت اور پاسداری کے لیے میری شہادت ضروری ہے علی کی بیٹیوں کی اسیری بھی ضروری ہے بتایا حسن مشتبہ کا صلح یہ میرے اور آپ کے فہم سے بالاتر ہے بڑے بڑے مخلص لوگ توہین آمیز انداز میں کہتے تھے اسلام علیکہ مذل المؤمنین اے مؤمنین کو ذلیل کرنے والے امام حسن سے یہ خطاب کیا جاتا ہے اے مؤمنین کو ذلیل کرنے والے اور جو اس صلح کے فلسفہ کو سمجھے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے مَا فَعَلَهُ مَا سَعَنَهُ حَسَنُ بْنُ عَلِي خَيْرٌ لِحَذِهِ الْأُمَّةِ مِمَّا طَلْعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ حسن مشتبہ کا فیصلہ صلح امت محمدی کے لئے دنیا و مافیحات سے بہتر ہے لوگ نہیں سمجھتے متشابہ عمل ہے حیوائیات بتاتی ہیں ایک دفعہ نہیں مجھے نہیں معلوم ان دنوں میں میں آپ کو کس کے مسائب سناوں رسول کے مسائب سناوں بطول کے مسائب سناوں حسن مشتبہ کے مسائب سناوں شیخ عباس امی نے لکھا ہے جب رسول اکرم کی رہلت کے لمحات قریب آئے امام حسن اور امام حسین آکھے نانے کے سینے پر سوار ہو گئے ہیں جانکنی سے چند لمحے پہلے کہتے ہیں کہ جانکنی کے موقع پر انسان کے سینے پر وزن ہو بوجھ ہو تکلیف ہوتی ہے علی آگے بڑھے دونوں بیٹوں کو نانے کے سینے سے اتارنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں علی میرے دونوں نوازوں کو میرے سینے سے نہ اتارو ان کو میرے سینے پر سونے دو یہ میری خوشبو سونگے ہیں میں ان کی خوشبو سونگوں امام حسن سے کہا تو ہاں زہر جفا سے شہید ہوگا امام حسین سے کہا تو تیرے جفا سے ہاں شہید ہوگا امام حسن فرماتے ہیں دو دفعہ مجھے زہر دی گئی ہر دفعہ میں اپنا جسم جا کے نانا کی قبر سے مس کرتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا تھا تیسری زہر روم سے منگوائی گئی ادادارو اس ملعونہ نے آپ کو زہر دی جسم میں یہ زہر پھیلا امام نے وسیعت فرمائی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں ہاں میرا جنازہ آخری ودا کے لئے نانا کے قبر کے پاس ضرور لے کے جائیں امام حسین نے بھائی کی وسیعت پر عمل کی نانا کے آخری ودا اور تجوید آہد کے لئے نانا کے قبر کی طرف جا رہے ہیں رپورٹ ملی لوگ سمجھے کہ شاید رسول کے بغل میں دفن ہونے جا رہے ہیں تاریخ نے یہ جنجے تلخ اور شرمناب جملہ لکھا ہے آواز آتی ہے لا تددخلو بیٹی من لا احب جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو ہمارے گھر میں لے کے مت آؤ یہی وجہ ہے ادادارو وہ حسن کے جس کو نانا اپنے دوش پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں کی سیر کراتے تھے اس کو نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیا بقی میں دفن ہے آج جائیں ایک پتھر بتاتا ہے کہ یہ حسن ابن علی کی قبر ہے دوسرا پتھر بتاتا ہے یہ زین العابدین کی قبر ہے تیسرا پتھر بتاتا ہے محمد باقر کی قبر ہے چوتھا قبر بتاتا ہے جعفر صادب کی قبر ہے ہاں امام کی وسیعت پر عمل ہوتا ہے لیکن صرف ات خدشے کے تحت کہ کہیں دفن نہ ہو بعض نے لکھا ہے تیر اندازی بھی کی گئی اور ستر تیر امام حسن مشتبہ کے بدن نادنین میں پیوست ہوئے ادادارانو دارنگرامی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے نہ رول آئے تیر ستر تیر کی عدد سن کے انسان اپنے ہاں وہ گریوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہمارا سلام ہو اس مظلوم کربلا پر کہ جس کے جسم کے صرف اگلے حصے پر نو سو سے زیادہ تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے نشان تھے مگر ادادارانگرامی روایات بتاتی ہیں کہ جب عمر ساتھ کیے آواز آئی کہ جب تک ایک ایک حسین کے مقابلے میں جائے گا سارے لشکر کا خاتمہ ہوگا مگر نواسعی پر غبر شہید نہ ہوگا حسین تانگرامی روایات بتاتی ہیں کہ جب عمر ساتھ کیے آواز آئی کہ جب تک ایک ایک حسین کے مقابلے میں جائے گا سارے لشکر کا خاتمہ ہوگا مگر نواسعی پر غبر شہید نہ ہوگا حسین کو اگر شہید کرنا چاہتے ہو چاروں طرف سے حسین پر حملہ کرو ادادارو فرمان جاری ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے حملہ کیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار سے جس کے ہاتھ میں تیر تھے تیر اور جس کے ہاتھ میں یہ اسلحہ نہ تھا نواسعی پر غبر کی طرف پتھر پھیکتا تھا ایک پتھر نواسعی پر غبر کی پیشانی مبارک کو آکے لگا خون جاری ہوا مظلوم کربلا نے دامن قبا کو اٹھایا سینہ ظاہر ہوا تیر سشوبہ آیا اور مظلوم کربلا کے قلب پاک کو لگا فَنْقَلَبْ عَلَىٰ قَرَبْهُ سے جوا دی اس کے بعد حسین زین فرستر سنبھل نہ سکے زین چھوڑی اور ابھی تک کربلا کی زمین تک نہیں پہنچے آئیے اپنے آخری امام سے پوچھیں اے فردند پیغمبر حسین زین سے چلے زمین تک نہیں پہنچیں کہاں معلق ہیں جواب میں فرمائیں گے السلام علا من حملہ روس السحام میرا سلام ہو اس مظلوم جد بے امجد پر جس کا جنادہ کربلا میں مسلمانوں نے نہ اٹھایا دشمن کے تیرونے اور نیزونے امام کا جنادہ اٹھایا علا لانت اللہ للقوم الظالمین وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا محمود بحق محمد وَيَا أَعْلَى بحقِ عَلِي وَيَا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بحقِ فَاطِمَةِ وَيَا مُحْسِنُ بحقِ الحسن وَيَا قَلِبِينَ الْحَسَنُ بحقِ الْحُسَيْنِ وَأُولَادِهِ الْمَعْصُومِ وَيَا فَاطِرِ مُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ جَوْ مُمِنِينَ مُمِنَاتِ مَرِيزِ انہیں شفاء کامل اور عاجر نائیت فرما اسحرائی امامیہ کو جد رہائی نصیب فرما شہدائی امامیہ کو شہدائی قبلاء کے ساتھ محشور فرما وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما اس کے داخلی اور بیرونی دشمنوں کو نیست اور نابود فرما امام زمانہ کے ظہر میں تعجیب فرما ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق نائیت فرما بانیان مجلس کے مرہومی کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ام الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن شراط المستقین شراط الذین انعامتا عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کفوان احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شيء قدیر رحمتکا یا ارحمان